اور حقیقت یہ ہے کسی بھی دین اور مذہب کے خلاف کوئی بھی کاروائی نہیں ہونی چاہیے لوجیکل ڈسکشن ہونا چاہیے ہمارے جو مزاج بنا ہوا ہے وہ خطرناک ہے یہ چند لمحوں کے لئے جانے میں توجہ دلائیں کہ جو ہمارا مزاج بنا ہوا ہے عموماً مسلمانوں کا کیونکہ ہم بھی بہت ساری چیزیں ادھر ادھر سے لے لیتے ہیں تعلیمات اہل بیت کو نہیں دیکھتے مثلاً شکا جا سکتا ہے سوشل میڈیا پہ شاید اگر ہٹلر کی مضمت میں اگر گفتوگو کیے کیونکہ ہمارے دوستہ باب ڈڑھتے تھے کہ ہٹلر کو اگر ہم برا کہیں گے تو وہ تو یہودی بھی برا کہتے ہیں تو پھر تو ہم حضرت ابراہیم کی تعریف کریں گے وہ تو یہودی بھی تعریف کرتے ہیں تو تعریف کرنا چھوڑتے ہیں حضرت ابراہیم کی ہم ڈاڑی رکھنا چھوڑتے ہیں کیونکہ یہودی بھی رکھتے ہیں پھر جو لڑکوں کی بلادت ہوتی ہے اس کے بعد جو خاص احتمام ہے کیا وہ ہم میں اور یہودی میں مشترک نہیں ہیں وہ بھی چھوڑ دیں کہا جائے گا نا حق بات حق ہے جو حق بات ہو کیا رہے ہمارے ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے تھے ہٹلر کی تعریفیں ہو رہی ہیں ایک جھوٹا قول بنایا ہے بھا خداون تبارک وطالع کی لعنہ تو ہٹلر کے اوپر وہ ہائیڈیل نہیں ہے ہمارا خبیس آدمی تھا شیطان آدمی تھا پلیت آدمی تھا دنیا کے بترین افراد میں ستا وہ شیطان آدمی تھا جس نے بقاعدہ ٹیکنالوجی بعض بنائیں لوگوں کو مارنے کے لیے جو کبھی تاریخ میں نہیں ہوا تھا چیمبرز بنائے کبھی دنیا کی تاریخ میں کسی کو قتل کرنے کے لیے ٹیکنالوجی کا احتمام نہیں کیا گیا جو شیطان نے کیا تھا اب محض اس وجہ سے کہ وہ یہودی ہیں ہم جشن منائے ان کے معصوم بچوں کے مرنے کا ماذا اللہ ماذا اللہ ان کے بوڑوں کا ان کی خواتین کے مرنے کا جیشن بنائیں اور پھر اس قاتل کو حبیث کو سپورٹ کریں اور بعد میں جھوٹے اقوال بنائے ہٹلر کے نام سے جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ میں نے یہودی مارے اور تھوڑے سے چھوڑ دیئے تاکہ تمہیں پتا چلے کہ صحیح مارے ایسا کوئی قول ہٹلر کا نہیں تھا لیکن وہ شیطان آدمی تھا پس کسی کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ آپ شیطان کی تعریف کرنے لگیں اور کسی کی وجہ سے یہ بھی نہ ہو کہ آپ انبیاء کو چھوڑ دیں کہ یہودی انبیاء کو مانتے ہیں چھوڑ دیں کیوں چھوڑ دیں اچھی بات ہے مشترہ کہ بڑی اچھی بات ہے تو ہم کسی بھی دین کے خلاف نہ مسلح کارروائی کے فیور میں ہیں نہ کسی کو مظلوم مارنے کے فیور میں ہیں حتی مجرم کا معاملہ آئے لگ ہے مجرم کے گھر والوں کا معاملہ آئے لگ ہے یعنی اس بات کو ہم کھل کے کہتے ہیں کہ یہی سپاہ صحابہ والے جنہوں نے ہمارے ہزاروں افراد مار دئیے اگر کل ان کی خاتون کہیں یرغمال بن جائے بل تو اس کو بنانا حرام ہے اسی اورنگز فاروقی کی بی بی کو آیا یرغمال بنانا حلال ہے کہا جائے گا حرام ہے وہ بے شک ہماری ہزار خواتین کو مار دے یا خدا نہ خواستہ ان کی آبرو پامال کرے کیا اس کے جواب میں ہم ایسا کر سکتے ہیں وجہ یہ ان کے ہاتھ کھلے ہیں وہ معابیہ کے ماننے والے ہیں وہ جو چاہے کر سکتے ہیں ہمارے ہاتھ بندے میں بندے میں سے کیا مراد ہم رسول اللہ اور مولا عمیر المومنین کے حکم کے مطابق ہیں ہاتھ بندے ہیں آل لائن کلیر نہیں ہمارے لیے کہا جو چاہے کرو جب چاہے کرو اور یہی فرخہ میں نظر آتا ہے کہ معابیہ پاور میں آیا اس نے پانی بند کر دیا مولا عمیر المومنین کا لیکن آپ جانتے ہیں یہی معابیہ جانتا تھا کہ ہمارا پانی بند نہیں ہوگا اور اگر قبضہ ہو بھی گیا تو خالی جگہ چلی جائے گی پانی بند نہیں ہوگا ایسا ہی علم ہمارے دشمنوں کو ہونا چاہیے کہ ہم قتل کر دیں گے ان کے بچوں کو لیکن یہ ہمارے بچوں کو دوتھ ملائیں گے لہٰذا اگر انہی سپاہ صحابہ میں سے کسی کا بچہ ہمارے پاس آ جاتا ہے اول تو اس کو یا رغمال بنانا یا قید کرنا یا ماں باپ سجدہ کرنا حرام ہیں یہ چیز غیر میں رہے حرام ہیں فرض کریں کہ جی بچہ آپ کے پاس آ گیا یا لے آئے اگر لائے تو حرام ہیں لیکن اگر آ گیا کسی طرح آ گیا حد میں فرض کی بات اب کیا کرنا ہوگا آپ اس کے باپ نے جو ہزاروں افراد قتل کی ہیں اس کی سزا کے طور پر اس بچے کو گھور کے دیکھ سکتے ہیں حرام ہیں جب گھور کے نہیں دیکھ سکتے تو ایسے چھو سکتے ہیں ایسے کر سکتے ہیں مار سکتے ہیں نا اب یہ بچہ اگر آپ کے پاس آ گیا تو اس کو آپ کو کھلانا بھی پڑے گا پلانا بھی پڑے گا اگر وہ سو نہیں رہا تو ٹہلا ٹہلا کے سوانا بھی پڑے گا لوریاں بھی دینی پڑ جائیں گی کس کو اس قادل کے بچے کو پھر ضرورت پڑے گی نہلانا بھی ہوگا بیمار ہوگی دوہ بھی دینا ہوگا بجا کیا ہے بجا یہ ہے کہ آپ رسول اللہ اور مولا امیر المومنین کے ماننے والے ہیں ہٹلر کے معاملے میں بھی لوگ بولتے بھی ڈرتے تھے ہم نے کہا اگر خدا رسول اور امام زمان علیہ السلام راضی ہیں اس پر لانت بھیج نہیں ہے زائنسٹ کا معاملہ الگ ہے یہودیوں کا الگ ہے یاد رکھیں ہمارے لوگ نہیں جانتے ہیں ہٹلر کے سامنے اگر کوئی لوگ تھے اگر وہ مجرم تھے ان کا معاملہ الگ ہے اور ہزاروں اور لاکھوں معصوم مردوں اور عورتوں کا معاملہ الگ ہے یہ یاد رکھنا ہوگا اس پر بھی لوگ ڈرتے تھے بولتے ہو اینن پاکستان میں جو قائدیانیوں کے ساتھ ہو رہا ہے ہم مرزا غلام احمد کے شدید ترین مخالف ہیں کیوں کہ وہ ناسبی تھا کہ جب ناسبیت دیکھ رہے ہیں پاکستان میں اتنی ہی شدید ناسبیت جو ہے وہ مرزا غلام احمد میں اور قائدیانیوں میں ہے ابھی بھی جو ان کا سوکال فرد ہے وہاں پر انگلینڈ میں جو ان کا نبی ہے اس کا کلپ موجود ہے وہ امام حسین کی مذہبت کر رہا ہے کہ انہوں نے اسلام کو نقصان پہنچا رہا ہے ناسبی ہیں لوگ مرزا غلام احمد نے جو ہے بعض دکھیں شیعوں کے لئے لفظ استعمال کیا ہے جو ممبر سے نہیں کرنا چاہیے لیکن جو اس نے لفظ استعمال کیا ہے وہ بتا رہے ہیں جو انسانی نجاست کے لئے لفظ استعمال ہوتا ہے ایک لیکوڈ اور ایک جو سالیڈ ہے وہ لفظ اس نے استعمال کیا ہے کہ شیعہ یہ ہیں لیکن ہم کہتے ہیں کہ ان سے علمی ڈسکشن الگ ہے لیکن ان کو جو کر مارا جا رہا ہے جو یہ غلط ہے ان کے بچوں کو یتیم کیا جائے کہ وہ گھر سے نکلیں اور مار دیں یا اس نے دین نہیں اب کوئی سنے گا تو کہہ گا جی ہم ختم نبوبت کے خلاف ہو گئے نا ہم نبی کے حکم کے مطابق یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم ڈیبیٹ کریں گے لیکن ان کے معصوم افراد کو ساتھ افراد کو ہمیں دلائل کے ساتھ لانا ہوگا گولی کے ساتھ نہیں گولی کے ساتھ کسی یہودی کو ہمیں مسلمان نہیں بنانا ہے نہ ایسائی کو مسلمان بنانا ہے